حکومت سندھ کا اصلاحاتی پروگرام محنت کشوں کے لیے خوشحالی کا پیام محکمہ محنت وہ انسانی وسائل حکومت سندھ کی جانب سے محنت کشوں کی فلاہو بہبود اور حقوق کے یقینی تحفظ کی موثر اصلاحات کام اس کا مجرد 32000 روپے مقرر عالمی ادارہ محنت کی معاونت سے سندھ میں لیبر قوانین میں اصلاحات کا آغاز ورکرز ویلفیر بورڈ کا قیام جس کے تحت محنت کشوں کے بچوں کو مفت میاری تعلیم صحت کی فراہمی اور جہز اور ڈیت گرانڈ کا انتظام محنت کشوں کو گھروں کی فراہمی کے لیے لیبر کالونیوں کی تعمیر چائلڈ لیبر اور بانڈڈ لیبر کا خاتمہ اور بچوں کی ملازمت پر پابندی مائنز ورکرز خواتین اور خصوصی افراد ورکرز کے تحفظ پر مشتمل قانون سازی ہوم بیسڈ ورکرز کو سنتی ورکرز کے مساوی حقوق کی فراہمی کے لیے ریجسٹریشن کا آغاز اور سندھ ایمپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ ایکٹ کا نفاز جبکہ سندھ بھر کی محنت کش خواتین کے لیے بھی خصوصی اصلاحات کی گئی ہیں خواتین کے سیاسی سماجی اور معاشی حقوق کے تحفظ کے لیے کمیشن کا قیام ملازمت کی جگہ پر حراسہ کیے جانے کے خلاف تحفظ کے لیے آئینی و قانونی اقدامات زرعی محنت کش خواتین کو بھی سنتی ورکرز کے مساوی حقوق کی فراہمی کے لیے قانون سازی ملازمت پیش خواتین کے لیے میٹرنیٹی بینیفٹس ایکٹ کا نفاز محنت کشوں کے حقوق کا تحفظ ہمارا نسبلین محکمہ محنت و انسانی وسائل حکومت سندھ